دوستو بھارت اور ارمینیا پچھلے کچھ سالوں سے لگتار ایک دوسرے کی کافی نجدیک آتے دکھائی پڑ رہے ہیں آج بھارت کے سمرتھن کی طاقت کا اندازہ آپ بس اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ارمینیا کے ساتھ سمبند استعبت کرنے کے بعد ترکی اجربیجان اور پاکستان دینوں کو ہی بڑی مرچی لگ گئی ہے کیونکہ یہ بات سبھی دیش جانتے ہیں کہ اگر ارمینیا نے بھارت کے ساتھ مجبود ڈیفینس ریلیشن بنا لیے تو اجربیجان اور ترکی کی دال ارمینیا کی سیما پر نہیں گلے گی اسے سمجھتے ہوئے اب ارمینیا کے پردھان منتری نے ایک کافی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے بھارتی پردھان منتری سری نریندر موڈی جی کو اپنے دیش کے اسٹیٹ ویزٹ کے لیے آمنتریت کر دیا ہے جو کی اس وقت سب سے بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بھارت ترکی کو ایک کے بعد ایک کر کے بڑے جھٹکے دے رہا ہے پہلے بھارت نے گریس میں پی ایم موڈی کے دورے کو کنفرم کیا جو پچھلے کئی دسکوں میں پہلی بار ہو رہا ہے اور اب بھارتی پی ایم کو ارمینیا کی طرف سے بھی نمنترن مل چکا ہے جس کے بعد اگر پی ایم موڈی ارمینیا کے دورے پر گئے تو یہ اجربیجان کے لیے سیدھی چتابنی ہوگی کیونکہ جب ایک بار بھارت اور ارمینیا کے سمبند کس حد تک مجبوط ہو جائیں گے کہ ہمارے پی ایم ان کے دیش کا دورہ کریں گے تو اجربیجان کی طرف سے دواب ڈالنا لگ بھگ ناممکن بن جائے گا اس وقت ترکی اور پاکستان ساتھ مل کر بھی اجربیجان کا سمرتن نہیں کر سکیں گے کیونکہ گلوول پلیٹ فورم پر آج بھارت سے ٹکر لینے کی طاقت کسی بھی دیش میں نہیں ہے ساتھ ہی ارمینیا ایک کے بعد ایک بھارتی ہتھیاروں کی خرید کر رہا ہے جس سے وہ آرثیق طور پر ہمارے لیے کافی جروری بن چکا ہے ایسے میں بھارت بھی ارمینیا کو کافی گمبیرتہ سے لے رہا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس دیش کے ساتھ اپنے سمبت بجود بنائے تو دنیا پر کی کئی دیش بھی بھارتی ہتھیاروں پر زیادہ بھروسہ دکھائیں گے کیونکہ اس وقت ارمینیا اجربیجان کے ساتھ بیواد میں لگا ہے اور وہاں پر بھارتی ہتھیار اصلی یکتہ چھیتر میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جو ہمارے ہتھیاروں کی چھمتہ کو پرماری کرتا ہے اس وجہ سے دوسرے دیش کا بھروسہ بھارتی ہتھیاروں پر بڑھ چکا ہے ساتھ ہی خود ارمینیا کی سینہ نے بھی ہمارے ہتھیاروں کی پرفومنس کی تاریف کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت تب ڈیفینس ایکسپورٹ کے معاملے میں بہت جلدی کافی طاقتور دیش کے طور پر سامنے آئے گا حالانکہ یہاں پر ہمیں اس بات کو نجر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ ارمینیا ایک یودھ گرست دیش ہے جہاں پر ہمیسا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں ارمینیا کی پردان منتری نے بھلے ہی پی اے موڈی کو آمنتر دیا ہو پر یہ دیکھنا انٹریسٹنگ ہوگا کہ کب تک پی اے موڈی ارمینیا کا دورہ کرتے ہیں کیونکہ 2021 میں بھارتی ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیسنکر جب گریس کے دورے پر گئے تھے تب وہاں کی سرکار نے پی اے موڈی کو اسٹیٹ ویزٹ کا انویٹیشن دیا تھا پر ویزٹ کو آئیوجیت کرنے کے لیے تیاریوں میں دو سال کا لمبا سمیہ لگ گیا وہاں بھی تب جب گریس ارمینیا کے مقابلے کافی سرکشی تھی یوروپین دیشے اس لیے اس بات پر چرچہ جرور کی جائے سکتی ہے کیا پی اے موڈی کا ارمینیا اجر ویجان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے وہاں جانا صحیح ہوگا یا نہیں اور اگر پی اے موڈی وہاں جانے کا فیصلہ کرتے بھی ہیں تو آخر اس اسٹیٹ ویزٹ کو کب تک آئیوجیت کیا جائے گا جس کے بارے میں جانکاری آنے والے دنوں میں ہی مل سکتی ہے تو دوستو اس بارے میں آپ سبھی کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں جرور بتانا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا تھانکس اور بچے